اس مجھے رخوانے میں صرف ایک چھوٹے کونسپٹ اور ڈسکس کر لیتے ہیں پروسس میں جو کیس صرف ایک ہی دفعہ ٹیسٹ ہوا ہے بہت رہ رہا مشکل چانسے تھے کہ اس طرح کی چیریں ٹیسٹ ہوں لیکن صرف ایک دواب کی نظروں سے گزر جائے تو بہت اچھی بات ہے اسے مثال کے طور پر صرف ایک کمپنی کے پاس ایک دپارٹمنٹ کے پاس جو ہے وہ دوسرے دپارٹمنٹ سے یونٹس ریسیو ہوتے ہیں صرف اس کے پاس یونٹس ریسیو ہوتے ہیں اس کو میں کہہ دوں صرف کوئی چار لاکھ کیجیز یاد رکھنا صرف ایک کیجیز میں میجر ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ اپنا مٹیرل ایڈ کرتا ہے کوئی ساڑھے تین لاکھ کیجیز ٹھیک ہے یہ ہو جاتے ہیں ٹوٹل یونٹ سبجکٹو پروسس ساڑھے ساڑھے ساڑھ لاکھ کیجیز ٹھیک ہے اب اس میں سے صرف یہ کمپلیٹ کر لیتا ہے صرف پروسس کا حساب کتاب بھی دیکھ لیں سر جتنا مٹیریل ہے مٹیریل کو میں نام دیں دوں کون مٹیریل سر یہ لگتا ہے آفٹر لاؤس ڈیٹیکشن پوائنٹ ٹھیک ہے اچھا سر لاؤس ڈیٹیکشن پوائنٹ ہے کہاں پر ایٹ سکسٹی پرسنٹ سٹیج آف کمپلیشن ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے سر جب سکسٹی پرسنٹ میں پہنچتا ہے تو وہ لاؤس کے لئے ٹیسٹ ہوتا ہے اور جب لاؤس کے لئے ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم اپنا اون مٹیریل ایٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے لاؤس صرف کس مٹیریل سے آتا ہے لاؤس اونلی پاسیبل فرام یونٹس رسیوڈ ٹھیک ہے یہ نہیں اپنا مٹیل تو ہمارا ہوتے ہی لاؤس کے بعد ایٹ ہے ٹھیک ہے جی تو میں آپ سے کہہ دا ہوں جناب سے ہمارے پاس جو کمپلیٹڈ کیجیز ہیں وہیں کوئی چھے لائکیجیز سر ہمارے پاس جو کلوزنگ سٹاک ہے سر ہی کلوزنگ ڈبلو آئی پی ہے وہ ہے غالباً کوئی ایک لاکھ کیجی سر ہمارے پاس نورمل لاؤس ہے کوئی 44000 کیجیز اور اب نورمل لاؤس ہے ہمارے پاس 6000 کیجی اور ہمیں پتا ہے کہ لاؤس کانٹ ریٹیکٹ ہوا ہے سر ہی لاؤس ریٹیکٹ ہوا ہے at 60% stage of completion ٹھیک ہے تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا اس پہ پی پی سی تو ہنڈر پرسنٹ لگا ہوئے کنورجن کاؤس اس پہ لگی ہوئی ہے ساٹھ پرسنٹ لیکن material اس پہ لگا ہے 0% ٹھیک ہے same as a case with this اب دیکھیں سر جب اس طرح کا سینریو کہ چیزیں کیجیز میں میجر ہو رہی ہوں اور material بعد میں ایڈ ہوا ہے لاؤس کے بعد تو پھر آپ ایک نورمل طریقے سے نہیں چلیں پھر آپ سے میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں جناب cost incurred during the year سر ہم نے برابر والے department کو پی پی سی پے کیا ہے کوئی سر ہم نے دوسرے department کو پے کیا ہے 1.78 ملین کے قریب ٹھیک ہے اچھا پھر ہم نے کہا کہ سر اپنا material ایڈ کیا ہم نے کوئی سے دو لاکھ ٹھیک ہے اور ہم نے conversion cost ایڈ کیا سر سر دو ملین کنورجن cost ہم نے ایڈ کیا سر 2.5 ملین کی سر یہ ہے ہماری total cost اگر میں آپ سے پوچھوں سر یہ 1780 آپ نے کس کو پے کیا ہے تو آپ کہو گے سر برابر والے department کو آئیں ذرا اس کی بی فرکیشن دیکھتے ہیں سر ہم نے پی بی سی پے کیا ہے 1780 000 ٹھیک ہے دوسر department کو اب میں آپ سے جاننے چاہ رہا ہوں جناب یہ کتنے units کی cost ہے سر یہ ہے کوئی چار لاکھ units کی cost ٹھیک ہے سر اس میں میں ہٹا دیتا ہوں normal loss اور وہ ہے چوال 1000 units کا اس کا مطلب ہے یہ effectively اتنے units کی cost بچتی ہے سر آپ نے normal loss کیوں اٹھا دیا سر اس لیے اٹھا ہے کہ normal loss اور abnormal loss دونوں اسی میں سے ہیں تو اگر میں اس کو cost per unit والے table میں ڈالوں گا تو اس میں اس کی cost بھی مٹیل کی cost بھی conversion cost بھی شامل ہو جائی تو میں اس میں نہیں چاہتا کہ اس میں ہمارے material کی cost شامل ہو تو میں نے سر یہ cost per unit نکال دیا کہ یہ cost per unit ہے 5 اب بتائیں سر جو abnormal loss ہوا ہے اس کی units کتنے سر اس کے units ہیں 6000 اور اس کی value بد دیئے چھے اور into پانچ تیس سر ٹھیک ہے اب میں بنائے سر cost per unit کا table cost per unit ٹھیک ہے جی میں آپ صرف جاننا چاہوں cost per unit کے table میں سب سے بہرے cost elements کون کون سر سر تین پی پی سی material اور conversion cost سر میں cost کتنی رکھوں سر آپ cost رکھیں this minus abnormal loss کی cost اس سے میں نکال لاؤں کیونکہ اگر میں نے table میں ڈالا تو abnormal loss پھر material کی amount بھی add ہو جائے گی ٹھیک ہے جی پھر material لے لیا میں conversion cost لے لیا ٹھیک ہے اب میں آپ سے جاننے چاہنا ہوں complete units کنتے جانا complete units چھ لاک چھ لاک اور چھ لاک closing سر میں assume کرنا ہوں کی closing ہمارا جائے وہ loss detection point ابھی تک cross نہیں کیا سنے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا abnormal loss اب دیکھیں abnormal loss کی cost آپ نہیں رہی نکال لیا نا لیکن یہ پی بی سی کی cost ہے اس پہ conversion cost لگ نہیں تو یہ میں کر رہا ہوں zero conversion cost من list units لے رہا ہوں کتنے سر چھ ہزار کا 60% ٹھیک جی اب میں آپ سے جانگے چاہ رہا ہوں epu تو آپ کہو کہ sir epu ہے اتنا اتنا اور اتنا ٹھیک جی cost per unit sir cost per unit آ رہی ہے this divided by 7 this into this sir یہ آگے میرے پاس ایک unit کی full cost 72 پیس اب اگر میں sir cost accounted for بنانا شروع کروں تو مجھے ایک چیز پتا ہے sir کہ میرے پاس جو complete units کی cost آ رہی ہے کوئی 6 لاک into 9.72 sir جو میرے پاس clothing WIP ہے میرے پاس material ہے میرے پاس ppc ہے اور conversion cost یہ ہیں اس کے units closing WIP کے دیس into this یہاں کہ مرے closing stock کی value اب بد answer abnormal loss کی value دیکھیں ایک تو ہے ppc اس کی value لگ لگ نکلی لگ لگ کتنا ہی 3600 into 3 point 8 یہ ہو گیا کوئی ایسے سر اگر میں سب کو add up کروں 62800 000 اب میں اگر process account بناؤ سر اس کا تو میرے پاس سر during the period material کی cost ppc کی cost آئی ہے کتنی سر ppc کی cost آئی ہے ست راسی material لگا دو ملین کا conversion cost لگی ہے 2.5 ملین کی ٹھیک ہمارے پاس complete units کی value ہے 583 60 سر میرے پاس closing WIP کی value ہے چاہلہ پوائنٹ سو چھتر اور abnormal loss کی value 43 984 ڈیو کی ڈیو کی ڈیو سر